موسیقی کہ اب ان کی بقا کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے سکھوں سے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ازادی کا مطالبہ کر رہے ہیں سات سے آٹھ پیزز ہو چکے ہیں اور سکھوں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں ہندوستان سے ازادی چاہیے اپنی ایک الگ ریاست چاہیے مودی کو جب یہ لگا کہ اب ان کو سکھوں سے خطرہ لاحق ہو چکا ہے تو انہوں نے پنجاب ریلی جو کہ منصوب کرنی پڑی پنجاب میں بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے تھے وہاں ان کو اپنی ناکامی کا سارا ملوہ سکھوں پر ڈالنا پڑ گیا یہ انہوں نے ان کو تھریک کیا ہے جبکہ میڈیا ریپورٹس انڈیا میڈیا کی ریپورٹس کچھ اور ہی کہتی ہے کہ مودی نے جان بودھ کر اینڈ بک پر اپنا دورہ جو ہے اپنے ریلی کا جو راستہ ہے وہ بدلا پہلے ہریکاپٹر سے سفر کرنا تھا جو کہ موسمی صورتحال کی وجہ سے منصوب کرنا پڑا اور پھر بائی روڈ جانے کے لیے بارہ کروڑ کی گاڑی بھی خریدی گئی اتنی ہائی پروفائل سکیورٹی کے ہوتے ہوئے اچانک سے حملہ ہو جانا مودی کی ریلی پر یہ تھوڑا سا ایک سوالیا نشان بن گیا ہے بھارت میں وزیراعظم کی سکیورٹی پر بھی میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہے اے پی ایٹسی کے سینئر لیڈر ہے چیئرمن اتحاد اسلامی جمعہ کشمیر صحیح اچھا منظور احمد صاحب کشمیر کی ازادی کے لیے بہت آواز اٹھا رہے لیکن مجھے بتائے گا کہ بھارت میں تو کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ جو سکھوں پر انظام لگایا گیا اور اب ان کو تھرڈ کیا جا رہا ہے بی جے پی کی جانب سے اس کے حوالے ہم کیا کہیں گے دیکھیں سکھوں کے ساتھ 1984 میں اندرا گانڈی کی حکومت کے دوران ہی انہوں نے ظلم جبر کیا سکھ وہاں اس وقت کھڑے ہو گئے تھے جرنیل سنگھ بندرہ والا نے وہاں ایک سکھوں کا مسلح جتھا بنایا تھا وہ اس وقت گورڈن ٹیمپل میں اپنی آزادی کی تیاری کر رہے تھے تو بھارت کو جب معلوم ہوا اور یہ جو آج کل دولت دول ہے اجید دول نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو انڈیا کا ہے موڈی کا ہے اس نے وہاں اس وقت یہ ان کی راہ میں تھا اس نے وہاں ایک کرول چال چلی اور یہ وہاں آئی ایس آئی کا آفیسر بن کر اس گورڈن ٹیمپل میں چلا گیا ان کی سٹرنگت دیکھی اور پھر ان پر چڑھائی کی انہوں نے نہ آب دیکھا نہ تاو دیکھا انہوں نے تو گولہ باری کی ہے سیدھا گورڈن ٹیمپل پہ اتنے ان کے مقدس مقام پہ گولہ باری کی اور اس کے نتیجے میں پوری ہندوستان میں فساد برپا ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے ڈیڑھ لاکھ سکھوں کو جیلو میں ڈالا اور آج بھی سکھوں کی تقریباً چالیس ہزار سینئر لیڈرشپ جو ہے جن میں ستر ستر سال کے پچھتر پچھتر سال کے سکھ ہیں جو خالستان کے لیڈر ہیں وہ آج بھی جیلو میں سسک رہے ہیں اس اپیسوڈ کو یہ انہوں نے ہندوستان نے یہ شاید سوچا کہ اب یہ سکھ مومنٹ ختم ہو گئی ہے مگر ایسا نہیں ہے سکھوں کو انہوں نے تقریباً اس وقت ساڑھے چھ ہزار سکھوں کو قتل کیا تو ظاہر ہے وہ سکھوں کے رشتدار تھے سکھوں کے بائی بہن وغیرہ آپس میں یہ سوسائٹی رلی ہوتی ہے ملی ہوتی ہے تو سکھوں نے اس وقت سے اپنی تحریک کو پرامن طریقے سے چلانے کی بجائے آسکری طور پر چلانے کی انہوں نے منصوبہ بندی کی اور عالمی سطح پر اس وقت سکھ جو ہیں بہت منظم ہیں اور پوری دنیا کو کنونس کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ بھی پہلے انہوں نے برطانیہ میں ریفرینڈم کروایا اب وہ کنیڈا میں کروائیں گے پھر امریکہ میں کروائیں گے اس طرح یوروپ میں کروائیں گے اور اس ریفرینڈم کو روکنے کے لیے بارتی ڈپلومیٹس اور ہندو توائی حکومت نے بہت کوشش کی مگر وہ ناکام ہوئے ہیں اب یہ ریفرینڈم پنجاب منتقل ہو جائے گا اور عوام نے وہاں عوامی طور پر عوامی ووٹ کے حق کے ذریعے سے جمہوری طریقے سے اس کے حق میں خالستان کے حق میں ریفرینڈم کرنا ہے اور خالستان کو وجود میں لانا ہے خالستان کی تحریک اتنی مضبوط ہو گئی کہ پشلے دنوں جب وہ ایک سال تک سکھ دہلی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ مزدور اور کسان تھے ان کا خالستان کی تحریک کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں تھی صرف وہ جو ذریعی کمانین لاغو کیے گئے تھے ان کو ریفرینڈ کرانا چاہتے تھے ان کو ریفرینڈ کرانا چاہتے تھے مگر ہندو توائی بلوائی بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں نے حکومت کے ایمہ پر ان کے ساتھ کتنی ظلم کیا کہ گاڑیاں ان کے اوپر چڑھائی گئی ہیں ان کے جلوس کے اوپر تو اس سے ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہو گیا ایک نفرت پیدا ہو گئی ہے اب مودی جو ہے وہاں پنجاب کا دورہ کرنے کے لیے جب گئے تو وہ جانبوش کر گئے اسے پتا تھا کہ وہاں ہندو ان سے نفرت کرتے ہیں وہاں سیکھ ان سے نفرت کرتے ہیں ان کو یہ بھی لگا کہ آج سے سال پہلے جو رویہ سکھوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں جو سلوک انہوں نے سکھوں کے ساتھ کیا اس کا بدلہ لیں گے نہ کہے نہ ہو تو انہوں نے ان کے اوپر الزام دھر دیا کہ یہ ان سے بدلہ لینے آئے تو اس طرح کے بہت سارے جھوٹ مودی سرکار کے انہوں میں پہلے معلوم تھا سب کچھ انہیں معلوم تھا انہوں نے تو پنجاب کے کسانوں کو پہلے خالستان کے ساتھ ملا کر دہشتگرد قرار دیا پھر جب وہ ناکام ہو گئے ہندووں نے جتنے بھی ہندو وہاں ہیں ہندوستان میں کسان انہوں نے سکھوں کے کسان مارچ کی سپورٹ جب کی تو پھر ان کا مودی کا پرپیرڈہ زائل ہو گیا موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی ہم جو بھی اس میں لکھ کے آپ کو دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم پروائیڈ کریں یہ ہماری زمداری ہے اور اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی نتاخیر ہوگی جو ہم ٹائم دیں گے ہم ڈیفینس ویو ہوسنگ سکیم میں مسجد دے رہے ہیں بجری دے رہے ہیں جدید ترین وارٹر فلٹریشن پلانٹ دے رہے ہیں کنکریٹ پونٹی بال دے رہے ہیں سیکیورٹی کیمرے دے رہے ہیں چیم چائلڈ ایکسرسائز سپارکس روڈ سائنس آب ہوسپیٹل سیوریج اور یہ جو سیوریج ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ مینے بعد سال بعد دو سال بعد یہ خراب ہو جاتے ہیں یعنی جو یہاں پہ سیوریج سسٹم بچھایا ہے وہ اگلے پچاس ساٹھ سال کو متے نظر رکھے بچھایا ہے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی حدود کی جائیں تربیلی کا سامنا نہ کرنا ہوگا ہے ہم نے اپنے پہترین چیزوں کو اپنے پہترین سوچ کو یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور یہ ہی ہماری کامجابی کا راز بھی ہے کیونکہ تاہر سٹیٹ گروپ آف انڈسٹری پچھے پچیس سال سے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں ڈیویلپ ویلنگ اور مارکیٹنگ میں قابل سکر پروجیکٹ میں جیون سٹی الروزاق ویلہ ایڈن گارڈن فرید ایوینیو گرشن زینب ساہیوان سٹیٹ فارم ہاؤسز سفاری سٹی اوکارا دیفنس سٹی آرم والا اور اب دیفنس ویو گوجرہ کے لاوہ بیشمار ریاشی ورکمرشل پروجیکٹ کو پائے تکمیر تک پہچایا ہے اور اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پہترین سوچ اور پہترین چیزوں سے مزین کر کے اپنے حوالے کریں قابل اکرام قابل زکر احمد نے سید اور قمران احمد ساہ صاحب تشریف کہیں ساہیوال سے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے اپنے خیال آپ کا کھڑا سا اظہار کریں دل کی اتھا گرائیوں سے ممنون ہوں مشغول ہوں اپنے بہت کے پیارے بھائی تاہر صاحب کا تاہر صاحب کے حوالے سے کہ بے تاشا انہوں نے کلونیز بنائی ڈیفرنٹ شہروں میں بنائی ساہیوال میں بنائی مجھے کسی نے کوئی شکاید آ کے نہیں کی کہ جی کہ میری کوئی کمپلینٹ ہے آپ ہمارا یہ فیصلہ کروا دیں گوجرہ والوں کو عرض کر رہا ہوں کہ جی کہ آپ یہ چار دواری کے اندر بیٹھے ہیں یہ آپ محفوظ بیٹھے ہیں پوریدر جو ایک گھر بنانا ہمارے ساہیوال میں بھی جو انہوں نے کلونیا بنائی اگڈیر ترین لوگوں نے جہاں گھر بنائے اپنے بچوں کا فیوچر مستقبل وہ میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ گوجرہ والوں آپ کی یہ خوشت قسمتی ہے کہ جی کہ تاہر صاحب نے یہ کلونی بنائی ہے آپ کو لیے ایک پلیٹ فارم معایہ کیا ہے اور آپ لوگ ان کے ہوتے ہوئے اس کلونی میں انویسمنٹ کریں گھر بنائیں وہ آپ محفوظ آتوں میں ہیں میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جی کہ گھر بنانا ہے انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ آتوں میں سمجھیں سیف ہینڈ میں سمجھیں اس سے بہتر بلیسنگ اور کسی اور کلونی میں کسی اور ڈویلپرز میں نہیں ہو سکتی تو تاہر صاحب سے رکست کرتا ہوں جو اپنے کیارت پر لاتے ہیں جانے والے تمام معزز مہمانوں کا بہت شکرودار پچھلے پچھے ساتھ سے ہماری کمپنی کام کر رہی ہے ہماری سب سے اولی ترجیح میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کریں اس کی مخلوق کے لیے کام کریں تاکہ ہمارے لیے آسانی اور پہتر کرنا ہماری کمپنی کے دو تین حصولوں میں سب سے بڑی بات صرف ایک ہی ہے کسی پارٹی کے ساتھ کسی کلائنٹ کے ساتھ کوئی مسحف ہو جاتا ہے ہم اس کی ٹوٹل پیمٹ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں کس تو میں بلانڈ لیا ہویا ہے یا کیش لیا ہویا ہے ان کیس اگر وہ بیچنا چاہتا ہے یا واپس کرنا چاہتا ہے تو کمپنی سب سے پہلے خریدا ہے بجا یہ ہے کہ ہم یہاں کمفرٹیبل لیول ایک دیتے ہیں باتیں کام کرتے ہیں کام زیادہ کرتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا موسیقی 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 مگر موڈی نے مجموعی طور پر سکھوں اور وہاں جتنے بھی عقلیتیں ہیں ان کے ساتھ اتنے مظالم کیے کہ موڈی اب ایک دہشت کی علامت بن چکا ہے اب یہ دہشت کی علامت جب پنجاب میں کوئی جلسہ کرنے جائے تو اسے وہ سکھ کیسے وہاں آنے دیں حالانکہ انہوں نے خود یہ فساد کرایا سکھوں نے انہوں نے روکا بھی نہیں سکھوں کی گورمنٹ نے بھی نہیں روکا اور عام لوگوں نے بھی نہیں روکا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خود ہی بے نکاب ہو جائے گا اس لئے اس کی جلسے میں سٹرنگت ہی کوئی نہیں تھی تو انہوں نے اس کا الزام سکھوں پر درہ کے خود ہی حملے کروائے اور سکھوں کو مزید بدنام کرنے کے لئے عالمی سطح پر ان کی شبیح بگاڑنے کی کوشش کی بڑا شواریا نشان بن گیا عمودی کا یہ جو سکیورٹی ایشو کا ڈراما تھا کہ کس طرح سے وزیرادل کا جو کافلہ ہے وہ جب کہیں سے بھی سفر کرنا ہو چاہے فضائی سفر ہے سمینی سفر ہے تو سب سے پہلے سکیورٹی کلیرنس دی جاتی ہے یہ میں نے اور آپ نے نہیں دینی ان کی بہت سری ایجنسی ہیں جو کہ پہلے سے ریپورٹ چاری کری ہوتی کہ کہاں پر تھریڈ ہو سکتا ہے کہاں پر مزلی خیل جو بھی باتیں یہی کہا جا سکتا ہے کہ آرمی سطح پر انہوں نے گراما رچایا کہ ان کو سکھوں نے تھریڈ کیا لیکن ان کی اپنی ہی جو میڈیا ریپورٹس ہیں انہوں نے اس کو بے نکاب کر دی یہ اب صرف آج جاتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر دنیا کا سب سے بڑا جیل کہلایا جاتا ہے آپ کیونکہ لانگ ڈاؤن کو دو برس مکمل ہو چکی ہے آپ مسئلسل پچھلے کئی سالوں سے کشمیری عوام کشمیریوں کی ازادی کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کریں مجھے بتائی گا کہ ان دو سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیک انکانٹرز ہیں ان کے تعداد میں بے تہاشا اضافہ ہوا ہے ایون کہ اگر کوئی پاکستان کی جیت کے لیے بھی آواز اٹھا رہا ہے پاکستان کی جیت کی خوشی منا رہا ہے تو ان کو بھی یا تو انکانٹر کر دیا جاتا ہے یا جیلوں میں ڈال دیا رہتا ہے یاسین ملیق صاحب آپ کی ہی جو ٹیم ہے ان کا حصہ ہے اس کے علاوہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ گیلانی صاحب ان کی قائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی رات کے اندھیرے میں ان کو دفنا بھی دیا گیا اس کے علاوہ بہت سے ایسے افراد صبح میں یہ خبر پاڑی تھی کہ ایک والد مخترم جو اپنی ہی جن کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کی خبر خود کھو دی ہے کتنا عذیتناک یہ مناظر ہوں گے لیکن ان کا کہنا ہے کہ مجھے میرے بیٹے کی میریت ہی نہیں دی جاری یہ سلسلہ تھا رکے گئے تو مار دیا جاتا ہے دو ہزار انیس پانچ اگست کے جتنے بھی سائنہات انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں کیے انہوں نے بہت بڑا سائنیاں کیا انہوں نے ری آرگنائزیشن ایکٹ آف جمعین کشمیر پروملگیٹ کیا اور اس سے انہوں نے کشمیریوں کی ریاست چھین لی کشمیریوں کے قوانین چھین لیے کشمیریوں کے اسمبلی کو ختم کر دیا اسی طرح انہوں نے کشمیریوں کے حقوق پہ پر پہلے ہی ڈاکہ مارا تھا وہاں کشمیر پر انہوں نے فوج کشی کی تھی مگر ان اقدامات کے بعد انہوں نے کشمیر کو یوٹی بنایا اور مرکز کے جتنے بھی قوانین ہیں وہی مانا قوانین وہ سارے کے سارے کشمیر میں انہوں نے لاغو پر دیا اور انہوں نے کشمیر میں ملٹی پرانگ سٹریٹیجی چلائی یعنی مختلف الجہد سٹریٹیجی چلائی ہے حکمت عملی کے تحت انہوں نے کشمیریوں کو کشمیریوں سے زمین چھین لیے وہاں یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ پہلے مرحلے پر روشنی ایکٹ کے تحت زمین جو آپ کو ملی ہیں وہ جو ہے نا واپس کر دیں حکومت کو چراغہ ہے واپس کر دیں اور اسی طرح انہوں نے اب زرین زمینوں کو ہندوستان کے تجارتی مراکز کے ساتھ انہوں نے ایک ایم اوئیو سائن کیا ہے لیکٹننٹ گورنر نے اور ان کو وہ کشمیریوں کی زمین الارٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ وغیرہ کے نام سے یہ نے انہوں نے ایک حکمت عملی یہ بنائی زمین نہیں چھینی جائے دوسرے حکمت عملی انہوں نے یہ بنائی کہ کشمیریوں کو عقلیت میں بنانے کے لیے ہندوستان کے پینتالیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے ڈو میسائل دیا اسی طرح انہوں نے اشرام پروگرام بنایا اس کے تحت اور لوگ ہندوستان کے لوگ مقبوزہ کشمیر میں آ کر زمین ہے اور جائدہ دیں اور لوکل بینکوں سے کرزہ لے لیں گے انہوں نے یہ اقدامات کیا اور انہوں نے ساتھ میں ٹرررزم کو بھی بہت بڑھایا فیک انکاؤنٹرز میں وہ ہمارے نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں جو سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور انہوں نے ہماری لیڈرشپ کو جیل میں رکھ کر انہوں نے جیل سے محروم کر دیا ہے انسانی بنیادی حقوق سے ضرور تم سے اور انہوں نے وہاں قتل کرنے کی کوشش کی جیسے ہمارے سہرائی صاحب کو انہوں نے قتل کیا جیل میں اور اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ ایک اور جماعت اسلامی کی لیڈر کو جیل میں قتل کیا سہرائی صاحب سے پہلے اب وہ ہمارے جیسین ملک صاحب شبیر شاہ صاحب آشتیا اندرابی اور دیگر جوہنا آیاز اکبر وغیرہ ان کو جماعت اسلامی کے لیڈر ڈاکٹر فایاز صاحب کو ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں ان کو محروم رکھا گیا ہے انسانی بنیادی سہولتوں سے اب بھی وہ گرفتانیاں کر رہے ہیں اور اب جو مقبضہ کشمیر میں وہ نوجوانوں کو فیک انکاؤنٹرز میں مارتے ہیں تو دوہزار انیس کے بعد وہ کسی کو لاش نہیں دیتے صرف دور طرح جنگلوں میں وہ ان لاشوں کو دھپناتے ہیں شہدہ کے اور جس کا ذکر آپ نے کیا پولوما کے مشتاق صاحب کے بیٹے کو بھی فیک انکاؤنٹر میں شہید کر دیا گیا مشتاق صاحب نے لاش مانگی اور اس نے قبر کھو دیئے کہ مجھے بیٹے کی لاش دی جائے گی تو میں اس میں اسے دھپنا ہوں گا آپ مشتاق صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی شہید کر دو اور میں اسی قبر میں خود کو اپنے دھپنا ہوں گا اپنے آپ کو اگر آپ مجھے لاش واپس نہیں دیتے سب سے بڑا گناونہ ظلم یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے شہدہ اور مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کی لاشوں کو وہ جلاتے ہیں قتل کرتے ہیں اور لاشیں بھی واپس نہیں کرتے منظور احمد شاہ صاحب سے آپ نے تفصیلاً سنا کہ کس قسم کی جارہانہ اقدامات کیے جارہے ہیں مودی سرکار کے جانب سے مقبوضہ کشمیر میں اور اس لئے آپ سے مقبوضہ کشمیر کی حد تک نہیں ہے یہ پورے بہارت میں پھیل چکا ہے حالیہ مثال دلی میں ایک مذہبی استعمال جس میں بیس کروہ مسلمان جو کہ اقلیت ہے ہندوستان کی ان کے قتل عام کی اجازت دینا تھا قوام آدم کو چاہیے قوام اقتہدہ کو چاہیے کہ جلد جلد ہندوستان کے جارہانہ اقدامات کے خلاف جو ہے وہ کوئی کاروائی کرے سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں اتنیشو کے ساتھ آپ کی ہیٹ میں میں پھر حاضر ہوں گی مجھے دیجئے کا اجازت مجھے دیجئے 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 مجھے دیجئے